بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ولد الزنا بچے کے امامت جائز ہے یا ناجائز یعنی وہ بچہ جو زنا کی وجہ سے وجود میں آیا ہو یعنی ایک شخص ہے اس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح سے قبل زنا کیا نکاح سے قبل اس کے ساتھ جمع کیا صحبت کی اور پھر وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ ولد الزنا کہلاتا ہے ہارے سماج کے اندر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے ولد الزنا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے ولد الزنا کی امامت ناجائز ہے اور یہیں پر بس نہیں بلکہ سماج کے اندر اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سماج کے اندر اس کو بہت گندی نظروں سے دیکھا جاتا ہے سماج کا اس کو فیصل نہیں بنایا جاتا اس کے کسی فیصلے کا احترام نہیں کرتا بلکہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع آئے جہاں پر اس کے نسب کی وجہ سے جہاں پر اس کے ولد الزنا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے اس کے اوپر انگری اٹھائی جائے آئیے اس کلپ میں اس کو میں ڈیٹیل سے واضح طور پر میں کلئر کر دوں گا اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی جس کے بارے میں آپ یا تو جانتے نہیں ہیں یا جاننے کے باوجود انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں ولد الزنا کون بچہ ہوتا ہے اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے بہت سخت گواہی کی ضرورت پڑتی ہے یعنی بچے کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ یہ بچہ ولد الزنا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بچہ ولد الزنا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے تعلق سے مکمل ایک گواہی چاہیے مکمل مضبوط اور تھوس گواہی کو اسلام مانتا ہے یہ سنی سنائی باتوں پر اسلام کبھی فتوہ نہیں دیا کرتا اس لیے جس بچے کے اوپر ولد الزنا کی تحمت آپ لگا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ تحقیق ضرور کر لیں کہ کیا کوئی اس کا گواہ چشم دید گواہ کوئی موجود ہے جس نے اس کو دیکھا ہے کہ فلان شخص نے اس کے عورت کے ساتھ زنا کیا اس کے عوض یہ بچہ پیدا ہوا اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو بالکل بھی حق نہیں ہے کہ آپ کسی بچے کو ولد الزنا کہیں یہ ساری غلط فہمیاں اس وجہ سے پائی جاتی ہیں ہمارے سماج میں کیونکہ احادیث کے اندر کئی جگہ پر مذکور ہے کہ ایک کوڑی کا صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے ایک ولد الزنا بچے کے آزاد کرنے سے اس طرح کی کئی ساری احادیث ہیں جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن ان احادیث کا مطلب اور ان احادیث کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو زنا سے روکا جائے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ کا نفعشہ کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر جو یہ ساری احادیث موجود ہیں وہ اس وجہ سے تاکہ انسان زنا کرنے سے روک جائے اس کا اصل مقصد زنا کو روکنا ہے البتہ اگر بچہ ولد الزنا ہے ثابت ہو گیا کہ یہ بچہ ولد الزنا ہے تو اب کیا اس کی امامت جائز ہے اس تعلق سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں دار العلم دیوبند کا یہ فتوہ ہے کہ اگر وہ بچہ پرہیزگار ہے متقی ہے عالم ہے حافظ ہے امامت کی ساری خصوصیات اس بچے کے اندر موجود ہیں تو اس بچے کے امامت بلا کراہت جائز ہے وہ بچہ بلا کراہت امامت کر سکتا ہے کیونکہ اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے غلطی اس عورت کی ہے غلطی اس مرد کی ہے جو اس نے اس طرح کی غلط اور غلیظ حرکت کی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حدیں بھی لگائی ہیں ایسا نہیں ہے کہ مجبوری میں وہ امامت کر سکتا ہے بغیر مجبوری کے بھی وہ امامت کر سکتا ہے وہ کسی مسجد کا امام بھی بن سکتا ہے کسی مسجد کا موزن بھی بن سکتا ہے وہ بخاری بھی پڑھا سکتا ہے وہ کتب احادیث بھی پڑھا سکتا ہے وہ جلسوں کے اندر تقاریر بھی کر سکتا ہے مفتی آزم بھی بن سکتا ہے وہ قضاء اور افتح بھی سنبھال سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو ایک عام انسان جو ولد الزنا نہیں ہے وہ کر سکتا ہے کسی کی تظلیل کرنے سے بچیں کیونکہ کچھ پتا نہیں ہے کہ جس کی آپ تظلیل کر رہے ہیں وہ بندہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ مقبول ہو لہذا اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے دور کر لیجئے کہ ولد الزنا بچے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے یہ مسئلہ میرے سامنے ابھی چند روز قبل آیا اس وقت میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا میں نے مناسب سمجھائش کے اوپر کمپلیٹ ایک کلپ ریکارڈ کی جائے تاکہ بہت سارے لوگ جو اس غلط فہمی کا شکار ہے ان تک یہ میسیج پہنچ جائے اس کلپ کو شیئر بھی کریں مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ